بغداد میں بنی عباس کے خلافت میں وہاں پہ ایک سلسل چلاتا کہ اللہ قیامت کو نظر آتا ہے نظر نہیں آتا اس پہ ابھی جیسے پاکستان مختلف بحث چلتے ہیں اس زمانے میں یہ بحث بڑی عام تھی بہت بہت ہی کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا اچھا تو اس وقت زمانے کا جو خلفات تھے وہ کہتے تھے اللہ نظر نہیں آنے والا ٹھیک ہے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا اور اس کے مقابلے میں محدثین تھے وہ جو حادث نقل کرتے تھے کہ یہ نظر آئے گا ملائزہ فرمائی یہ کتاب تاریخ بغداد تاریخ بغداد ابو بکر خطیب بغدادی کے کتاب ہے جز نمبر گیارہ چاہ دار کتب العلمی ہے یہاں پر روایت ہے کہ معتسم کے زمانے میں معتسم عباسی کے زمانے میں ابن عبیدعود اس نے چغلی لگا دی ابن عبیدعود کون ہے ابو دعود سجستانی جو سحای ستہ میں سے ایک کا مصنف ہے اس کے بیٹے ابن عبیدعود ابن عبیدعود نے چغلی لگا دی کس کے پاس معتسم کے پاس یا امیر المحمنین حادا یزعام یعنی احمد بن حمل ان اللہ تعالی یورا فی الاخرہ یہ خلیفہ وقت ہے بادشاہ سلامت یہ احمد بن حمل جو ہے جیس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا اس نے احمد کو بلایا معتسم نے احمد کو بلایا کہ احمد ادر آیا احمد ادر آیا ما عندکا فی هادا فقالے یا امیر المؤمنین انی ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ ومق قال وما قال علیہ السلام اس نے کہا بتاؤ احمد تیرا کیا عقیدہ ہے اس نے کہا میرا ویعقیدہ جو حدیث میں ہے پیغمبر نے فرمائے بتاؤ پیغمبر نے کیا فرمائے اس نے کہا میرا پاس حدیث ہے حدثنی محمد بن جعفر غندر حدثنی شعبن اسماعیل نبی خالدن قیس ابن حازم ان جرید ابن عبداللہ البجلی اس نے صلاحات بتا دی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندنی چاند کی طرف اشارت کیا وہ کہا کہ اما انکم سترون ربکم ربکم کما ترون ہادا البدر لا تضامون فی رعیتہ چاند کی طرف رہنے گا احمد نے احمد تو بڑا خوشتا احمد کے پاس دلیل ہے احمد نے ابو داود کو کہا کہ تیتو نے بھئی میری چغلی لگا دیا اندر اس کا کیا جب واب دے گا اس نے کہا کہ اندر فی اسناد حاب الحدیث اس نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو میں چیک کروں گا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس نے بڑا میند کیا بھئی ابن عبداللہ داود نے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی وہ اس کو ضعف مل جائے اس کو ضعف کچھ بھی نہیں ملا اس میں کوئی ضعف نہیں ملا اس نے کیا کیا فوجہ ہے ابن عبداللہ علی بن المدینی وہو بغداد مملق ما یقذر علی درهم اس نے بلا دیا علی المدینی کو بلایا اپنے پاس علی بن مدینی کون ہے احمد بن حمل کا استاد ہے اور وہ کیا وہ بڑا فقیر آدمی ہے اس کے پاس ایک درهم بھی نہیں ہے ایک آنا فائزہ بھی نہیں ہے مغداد میں پھر رہا ہے آوارا ایسے ہے نہیں اس کو بلایا احمد ابن حمل کا استاد یہ کیوں کہ یہ ابن ابی دعوت جو تھا نا دربار میں درباری دربار میں اس کا بڑے مناسب تھے قاضی وغیرہ تھا اس کے پاس پیسے تھے اس نے اس کو بلایا اس سے بات کی اس کو ہزار درہم دے دیا یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو دس ہزار درہم دے دیا یہ اٹھالو اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جتنے پیسے بیت المال میں آپ کے ہیں کہ آپ کو دو تین سال سے کسی نے پیسے نہیں دیا آپ کے تنخواہیں کر گئی ہیں وہ بادشاہ حکم دے گا کہ وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں پھر اس نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ آپ علاج کریں اس حدیث کا آپ کچھ علاج کریں یہ حدیثیں بن رہی تھی نہیں نہیں حدیث وہ احمد نے سنایا نا حدیث نے احمد نے سنایا کہ اللہ نظر آئے گا ابن ابی داوید کے پاسوں کا جواب نہیں تھا تو اس کو ضعیف کر رہے تو احمد کے استاد کو اس نے پیسے دے دیا پیسے کے ضعیف کروانا چاہا ہاں کہتا ہے اس کا کچھ کرو کیونکہ احمد نے مجھے شرمندہ کیا ہے سب کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے اس کی جان جھٹ گئی ہے میں نے چگلی لگائی تھی اس کی علی نے کہا یہ ہے علی ابن مدینے کہا حدیث صحیحون یہ حدیث صحیح ہے میں اس میں کیا ضعیف کرتوں اس کو اس نے کہا اس نے کہا کچھ تو نکالو اس میں اس حدیث کے سند میں کچھ تو نکالو اس نے کہا کہ آپ دیکھ آپ چیف جسٹس ہیں لیکن مجھے چھوڑ دیں اس حدیث میں حدیث کو میں کیا بھی اس کو خلاب کر دوں اس نے کہا کہ یہ میرے ذنگی کے سب سے بڑی ضرورت ہے آپ اس حدیث کا کچھ کر دیں اس کو ضعیف کر دو یہ مسلمان تھے یا رسول کا کول خراب کرتے ہیں یہ چیف جسٹس تھا نا اس نے کہا کہ اس کے لئے میرے کپرے لے کر آؤ اس کے لئے بڑے خوش پرانے زمانے میں یہ خوش بھوتے ہیں پرفیوم یہ بہترین پرفیوم لے کر آؤ بہترین گوڑا لے کر آؤ گوڑے کے لئے بہترین زین لگا کر لے کر آؤ اور سب اس کو دے دوں کیب جسٹس نے اس کو دے دیا وَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ لَهُ اس کو اتناع انعام دے دیا علی بن مدینی نے کیا کہا آخر میں آخر میں کہا حَذَ الْإِسْنَادْ مَنْ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا يَرْوِهِ اس نے کہا کہ یہ صندق ضعیف ہے جب اس کو بہت پیسے ملے نا علی بن مدینی وَيْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِنِ فِي الْحَدِيثِ وَيْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِنِ اب اس کو پیسے ملے نا بخاری کا استاد ہے احمد بن حمبل کا استاد ہے بخاری مسلم میں اس کا حدیث بہت زیادہ ہے علی بن مدینی کے اور اس کی جرح تعدیل بھی بہتا ہے جرح تعدیل کے کتابوں میں دیکھے نا وَيْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِنِ فِي الْحَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ جب اس کو پیسے خوب دے دیا اس نے کہا کہ اس حدیث ضعیف ہے اس کا رابی کون ہے قیس ابن ابی حازم ہے وَقِس ابن ابی حازم اِنَّمَا كَانَ عَعْرَابِيًا بَوَالٌ عَلَى آخِبَي وہ عرابی تھا وہ ایک بدو عرب تھا اس کو کیا آتا ہے اس نے حدیث نقل کیا وہ بوال ہے اس کو گالی بھی دیا وہ کیا کرتا تھا وہ پشاب کرتا تھا اپنے پیروں پر وہ پشاب کرتا تھا وہ عربوں میں یہ رسم تھا وہ اس کے پیر پڑ جاتے تھے پرانے زمانے میں عرب چلتے تھے سہرام میں جوتے تو صحیح نہیں ہوتے تھے ان کے پاس اور یہ ان کے پیر بعض کے پاس اگر عربی جوتا بھی تھا اس طرح بوٹ کی طرح تو نہیں تھا ان کے پاس چپل تھا چپل سینڈل جلسہ چپل ہوتا نا پر تسمیں ہوتے ہیں اس میں ان کے پیر بہت پڑ جاتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے اس پر اگر پشاب کریں اپنے پیروں پر تو وہ اس کے لئے مفید ہے اس کے لئے جو جاتی ہے پیر میں جو دڑا رہا جاتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اس کو پشاب کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی مسجد میں کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ پیروں پر پشاب کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے پیروں کو دھو کیا کرو وہ جو روایات میں ہے کہ حضو کے بعد اپنے پیروں کو دھو کیا کرو اور یہ نہیں ہے کہ حضو کے بعد کیا کہا یہ قیس ابنے بیعاظم کی حدیث ہے قیس ابنے بیعاظم وہ وہی شخص تھا اس کو اتنا وہ ایک جوٹا عادی نہیں ہے اس کے عاملے کسی حدیث پر اعتماد نہیں ہے وہ اپنے پیروں پر پشاب کرتا تھا اچھا اب علیہ ابن عبی داود ابن المدینی واحتناقہو اب ابن عبی داود بڑا خوش ہو گیا گلے لگایا علیہ ابن المدینی کو واہ واہ زندہ واہ تو نے مجھے زندہ کر دیا اور اس کو تقبل ابن عبی داود ابن المدینی واہتناقہ اس کو چومی بھی لگایا بوسا بھی دیا اس کو گلے بھی لگا فلما کان الغت وحضروا قال ابن عبی داود یا امیر المؤمنین یحتجو فر روئی بحدیث جریر و انما رواہو عنہ قیس ابن بی حاضر هو عرابی فوال على عقبی اگلے دن پھر باسشاہ نے احمد کو بلایا احمد ابن حمل کی پھر وہاں پہ اس کو حاضر کر دیا بتاؤ ترہیوں عقیدہ ہے تو چیف جسٹس وہاں پہ بیٹھا ہے چیف جسٹس نے کہا دیکھ احمد احمد یہ بودھا پاگل ہے یہ کہتا ہے اللہ قیامت کو نظر آئے گا اس کو پکڑ لو اس کو کوڑے لگاؤ یہ جو ہے یہ قیس ابن عبی حاضر کی حدیث پکڑ کے آئے واتو واتو علی بن المدینی کہہ رہا ہے آپ کو استاد کہہ رہا ہے وہ جوڑا آدمی ہیں اس کے حدیث ضعیب ہیں احمد کو جب پتا چلا نا فعندہ ذالک قال احمد فحین اطلع لی ذالک علمتو انہو من عمل علی بن المدینی فکانا هادا وعشباہو من اوکل الامور فی ذربہ احمد نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج چیف جسٹس کی طرف دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج اور مجھے کہہ رہا ہے تو اس کو پتا چل گیا کہ علی بن مدینی نے اپنا کام کر دیا اس نے اس کو رشوت دے کے حدیث کو ضعیب بنا دیا اور اسی وجہ سے احمد ابن حمل کو کوڑے پڑیتے ہیں اس زمانے جیل گیا تھا اس کو جیل میں بڑی عذاب بھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد خطیب بغل قلتو ما حکا علی بن المدینی ما حکا علی بن المدینی فی آدھ الخبر مننا نقیس ابن بی حاسم لا یعمل علی مرمی لیکونی عرابی انبوانا علی قبیف و باطل ولی و قب نزح اللہ علی نزح اللہ علی قول ذلك لأن اہل الاغر و فیہم علی مجمعون على احتجاج بھی روایت قیس ابن بی حاسم تصحیحا کہتا ہے یہ بات جو علی بن المدینی سے مروی ہے اس حدیث میں یہ قیس ابن بی حاسم ایسا نہیں تھا وہ جھوٹا نہیں تھا اس نے پیسے لے کے ایسا کیا ہے وہ خود دوسری مقامات پر علی بن المدینی نے شہادت دیئے کہ وہ قیس صحیح آدمی تھا لیکن یہاں پر پیسے جب اس کو ملے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز یہاں پر اس کو پیسے ملے ہیں اس نے حدیث کو صحیح بنا دیا حدیث کو معاف کیا حدیث کو ضعیف کر دیا تو اسی طرح دوسرے بہت سارے مقامات ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر میں کسی وقت بات کروں کہ تأصب کے بنا پر خصوص تأصب کے بنا پر تأصب کے بنا پر یہ رواعت کو تصعیف کر دیتے رواعت کی اور رواعت کی تصعیف کر دیتے نہیں